موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کل ہمارے یہاں محر کے تعلق سے بہت زیادہ افرات و تفرید کا معاملہ پایا جاتا ہے یعنی کہیں تو معاملہ ایسا ہے کہ محر بہت زیادہ مقرر کیا جاتا ہے اور کہیں معاملہ اس کے بلکل برعکس ہے یعنی وہاں محر بہت ہی کم مقرر کیا جاتا ہے تو محر کے تعلق سے شریعت کے اعتبار سے ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محر نہ تو اتنے زیادہ کم ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے لڑکی کو یا لڑکی کے گھر والوں کو اپنے کسی عزیز رشتدار کو بتاتے ہوئے شرم اور آر محسوس ہو جیسا کہ آج کل لڑکیوں کی سہلیاں ہوتی ہیں یا خاندان کی اس کی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ آپس میں جب محر کو پوچھے تو اتنے کم محر نہیں ہونے چاہیے کہ وہ بتانے کے اندر آر اور شرم محسوس کرے اور نہ ہی کہیں اتنے زیادہ محر مقرر ہونے چاہیے کہ لڑکے والے کو محر ادا کرنا بہت زیادہ دشوار اور مشکل ہو جائے یعنی انسان کو محر انسان کی وسعت کے مطابق رکھنے چاہیے نہ تو بہت زیادہ کم ہوں کہ جس کی وجہ سے کسی کو بتاتے ہوئے آر اور شرم محسوس ہوں اور نہ اتنے زیادہ محر مقرر ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے لڑکے کو محر ادا کرنا مشکل اور دشوار ہو جائے شریعت کا اعتبار سے محر ہم کو انسان کی وسعت کے مطابق جتنے محر ادا کرنا اس کے لئے آسان ہو جس کو بہ آسانی ادا کر سکتا ہو اتنا محر ہم کو مقرر کرنا چاہیے لیکن ایک مسئلہ آتا ہے کہ محر کم سے کم کتنے ہونے چاہیے تو شریعت کے اعتبار سے کم سے کم محر یعنی جس سے کم محر مقرر کرنا جائز نہیں ہے وہ ہے دس درہم حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا مَهَرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاہِمْ کہ دس درہم سے کم مقدار محر نہیں ہے اور دس درہم کی اگر ہم آج کل موجودہ وزن کے حساب سے دس درہم کوئی قیمت کا اندازہ لگائے تو آج کل موجودہ تولے کے حساب سے دس درہم بیٹھتی ہے دو تولے ساڑھے سات ماشا چاندی اور اگر ہم اس کو گرام کے اعتبار سے دیکھیں تو گرام کے اعتبار سے دس درہم بیٹھتا ہے تیس گرام چھے سو اٹھارہ ملی گرام چاندی تو تیس گرام چھے سو اٹھارہ ملی گرام چاندی کی جو قیمت بیٹھتی ہے وہ ہم سنار سے پوچھ لے کیونکہ عام طور پر جو چاندی ہوتی ہے اس کی قیمت کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے تو چاندی کے ریٹ گھٹنے بڑھنے کی وجہ سے جب ہم مہر کو ادا کرے تو اس وقت میں ہم سنار سے اس کی قیمت کو پوچھ لے کہ کم سے کم مہر کی مقدار تیس گرام چھے سو اٹھارہ ملی گرام جو چاندی ہے اس کی کتنی قیمت بیٹھتی ہے تو ہم جب بھی مہر مقرر کرے تو تیس گرام یعنی دس درہم کی تولے کے حساب سے دو تولے ساڑھے سات ماشا اور گرام کے حساب سے تیس گرام چھے سو اٹھارہ ملی گرام چاندی کی جو قیمت بیٹھتی ہے اس سے زیادہ ہی زیادہ ہم مہر مقرر کرے اس سے کم مہر مقرر کرنا جائز اور درست نہیں ہے البتہ زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے زیادہ میں ہم کتنا بھی مہر مقرر کر سکتے ہیں لیکن بتلا دیا کہ اتنا زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ مہر ادا کرنا اس کے لئے مشکل اور دشوار ہو جائے اور کہیں کہیں ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ مہر فاطمی کو انہوں نے لازم اور مقرر کر رکھا ہے کہ مہر مہر فاطمی ہی بندھیں گے چاہے وہ بعد میں ادا کرے یا نہ ادا کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے سنت پر ادا کرنے ہم سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اسی مرتبہ ہم لڑکی کو اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں ہم بظاہر سنت پر ادا کرنے کے لئے مہر مقرر کر لیتے ہیں لیکن بعد میں مہر کو ہم ادا نہیں کرتے یا تو معاف کروا لیتے ہیں یا ادا ہی نہیں کرتے تو یہ سراسر ظلم ہے مہر فاطمی اگر اللہ تعالی نے وسعط دی ہے اور اللہ تعالی نے ہم کو اچھی طریقے سے وسعط وغیرہ دی ہے مال و دولت اللہ نے دے رکھا ہے تو پھر تو مہر فاطمی ہی مقرر کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواجیں تمام ازواج متحرات کو اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر تھا اسی کے نام سے مہر فاطمی یہ مشہور ہے تو اگر اللہ نے وسعط دی ہے تو مہر فاطمی مقرر کرنے چاہیے لیکن اگر کسی کے پاس اتنی وسعط ہی نہیں ہے اور اس کی مالی حالت ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ مہر فاطمی کو ادا کر سکے تو پھر زبردستی جبرن مہر فاطمی مقرر کرنا اب یہ سراسر ظلم ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مہر تو مقرر ہو جاتا ہے لیکن وہ مہر پھر زندگی بھر ادا نہیں کیا جاتا اور لڑکی کا حق مارا جاتا ہے یہ چیز غلط ہے مہر فاطمی کی کیا مقدار ہے آج کل کے اعتبار سے مہر فاطمی کی کیا قیمت بیٹتی ہے یہ بھی ہم کو جان لینا چاہیے ہم عام طور پر مہر فاطمی مقرر کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں تو مہر فاطمی وہ مہر فاطمی ہے پانچ سو درہم مہر فاطمی کی مقدار پانچ سو درہم بیٹتی ہے لیکن آج کل موجودہ وزن کے حساب سے مہر فاطمی کی مقدار بیٹتی ہے ڈیڑھ کلو تیس گرام نو سو میلی گرام چاندی ڈیڑھ کلو تیس گرام نو سو میلی گرام چاندی یا اس کی قیمت یہ آج کل کے حساب سے مہر فاطمی کی مقدار ہے تو جب بھی ہم مہر ادا کرنے کا ارادہ ہو تو ڈیڑھ کلو تیس گرام نو سو میلی گرام چاندی کی کیا قیمت بیٹتی ہے وہ ہم سنار سے پوچھ لے اور پوچھ کر کے اس کو ہم ادا کر دے تو یہ تمام کی تمام مہر کے تعلق سے تفصیل ہے جس کو ذہن میں رکھنا اور جس کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے اور ہمارے لیے انشاءاللہ یہ بہت ہی مفید ہوگی